السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو گائیز آج کی ویڈیو میں بنا رہی ہوں یہ مزے دار سی چیز جس کو میں نے بنایا خراب دودھ کے ساتھ یہ اتنی مزے کی اور اتنی زبردست بنی ہے نا کہ آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو بار بار اس کو بنانے کو دل کرے گا تو لازٹ میں میں آپ کے ساتھ اس کا ریویو بھی شیئر کروں گی تو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنا کمنٹ زور دیجئے گا اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہاں ہم نے لیا ہے جی ڈیڑھ کلو دودھ یہ دودھ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ دودھ خراب ہے اگر ہم اس کو فل بوائل کرتے تو یہ دودھ جو ہے وہ پھٹ جاتا لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا بوائل کرنا ہے بوائل نہیں بلکہ اس کو اتنا گرم کریں گے کہ بس آپ کے فنگر جو ہے وہ ٹچ کر سکے اس کے بعد پھر فردر پرسس آپ کو دکھاتی ہوں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تو یہاں پہ دودھ جو ہے نا وہ اتنا اس کو گرم کرنا ہے کہ آپ جو ہے نا ٹچ کر کے اس کو دیکھیں تو یہ برداشت کی قابل ہو تو یہاں میں اتنا ہو گیا تھا کہ دودھ جو ہے نا وہ اتنا گرم ہو چکا تھا اب اس میں ڈالنا ہے جی سرکہ وہ بھی آپ نے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے ایک ایک ٹیبل سپون کر کے اس میں جو ہے نا وہ ڈالنا ہے اور اس کو مسلسل آپ نے ہلاتے جانا ہے اس کو اس طرح سے ایک ہی ڈائریکشن میں جو ہے نا وہ ہلانا ہے کہ یہ جو ہے نا پنیر پھٹے نا پنیر پھٹے اس طرح سے کہ یہ ایک جو ہے نا وہ لیستر پنیر کی طرح بنے علیدہ علیدہ سے ریشے نہ بنے جس طرح آم دودھ پنیر بناتے ہیں اس طرح سے نہ بنے یہ کمبائن بنے گا آپ دیکھیں گا کہ کس طرح سے ایک ایک سپون ڈالتے جانا ہے اور اس کو مسلسل آہستہ آہستہ ہلاتے جانا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے تو آپ آگے دیکھیں گا کہ کس طرح سے یہ اگر دودھ پھٹا بھی ہے تو پھر ایک ہی ڈائریکشن میں اس کو جو ایک گولا سا بن جائے گا پنیر کا یا لیدہ لیدہ نہیں پھٹے گا ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا تھوڑا جو اینا وہ سرکہ ڈالتے جانا ہے جہاں آپ کو لگے کہ نہیں آپ جو اینا وہ کمپلیٹ ہو چکے آپ سیچویشن دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح اس کی جنہ آپ کے بالکل اس طرح ہے تو آپ اس کو اتنا ہی کیجئے گا اور زیادہ سرکہ ڈال کے کھٹا مت کیجئے گا تو یہاں میں مسلسل اس کو ہلا رہی ہوں اور ساتھ میں ایک ایک ٹیبل سپون تھوڑ تھوڑ دیر بعد سرکہ ایڈ کر رہے ہیں ہم لوگ تو یہ میری دراصل یہ میری سسٹر کی ریسپٹی جو اس نے اپنے گھر میں ٹرائے کیا اور یہ بہت اچھی بنی آپ اس کو گھر میں ٹرائے کریں گے تو آپ بار بار اس کو ٹرائے کریں گے اتنی یمی ہے بزار سے چیز لانا آپ بھول جائیں گے یہ اتنے مزے کی چیز ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل ہلانے کے بعد اس میں جس طرح ایک لم سا آنا شروع ہو گیا لیکن یہ پنیر ریشے دار نہیں ہوگا اس کو ایک کمبائن ہم نے بنانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہو گیا اور اس میں سرکہ ڈالتے جائیں گے جہاں پہ لگے گا کہ پنیر پورا نکل گیا ہے وہیں پہ ہم سرکہ ڈالنا چھوڑ دیں گے ایک ہی ڈائریکشن میں اس کو سلولی سلولی ہلاتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے کہ یہاں پہ پنیر کٹھا ہونا شروع ہو گیا لیکن وہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے ریشے دار نہیں ہیں یہ ایک ہی کمبائن بنانا ہے اب آگے کیا کرنا ہے آگے آپ کو دکھاؤں گے اس کو کمپلیٹلی دودھ بلکل پنیر علیہ دا ہو جائے گا تو پھر اس کا آگے کا پروسیس کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً پانچ منٹ اس کو ہلانے کے بعد یہ اس طرح سے پنیر دیکھ سکتے ہیں کمبائن فارم میں ہمارے پاس آگیا ہے تو اب اس کو باہر نکالیں گے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے دو تین دفعہ پانی سے گزاریں گے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کر کے مزے دار سا پنیر بنایں گے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلیں کہ آپ کو ویڈیو جو اچھی لگ رہی ہے تو اب اس کو ہم نکال لیں گے تو اس کے بعد پھر تھنڈا کر کے اس کو آگے کا آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو یہاں ہمارا پنیر جو ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو جو اچھان لیں گے اور اس کا جو اینا وارٹر نکال کے اس کو اچھے سے جو اینا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے جو اینا اس کو چھنی میں نکال لی ہے تو اب اس کو دبا دبا کے اس کا جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ سارا نکال لینا ہے پہلے آپ جتنا یہ بھی گرہ میں تو ہاتھ نہیں لگا سکے جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہوا تو پھر جو اینا میری سسٹر نے اس کو دبا دبا کے تو تھوڑا سا اس کے جو اینا جب نارمل ہو سکا تو اس کو ہاتھ لگا کے اس نے جو اینا سارا پانی نکال لی ہے اب یہاں پہ اس کو دبا رہی ہے تاکہ جو بھی ایکسس وارٹر ہے اس کے اندر وہ نکل جائے اس کے بعد جو آپ نے لینا ہے جی تھنڈا برف پانی برف والا بالکل چل وارٹر جو اینا آپ نے لینا ہے اس میں اس چیز کو جو اچھی طرح دبا دبا کے اس کے جو اندر جو بھی سمیل لینا وہ نکل جائے گی اس کے بعد پھر آپ نے پانی نکال لی ہے پھر آپ نے دوبارہ اسی تھنڈے پانی میں جو اینا اس کو دوبارہ سے ڈپ کرنا ہے اور اچھے سے اس کو جو اینا وہ ڈپ کرنے کے بعد پھر اس کا سارا پانی نکال لی ہے اسی پروسیس کو ہم نے کم از کم دو سے تین بار وہ کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس سے دو سے تین بار کر کے اور یہاں پہ اس کا سارا پانی نکال کے اس کو جو اینا چھنی میں رکھ دیا تھا ہم آگے کا پروسیس کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک باول میں تھوڑا سا پانی اور اس میں ڈالنے لگے ہیں تقریباً ایک چمچ کے قریب یعنی کہ ون ٹی سپون اس میں ٹاٹری ڈال رہے ہیں اس ٹاٹری کو جو ہے نا آپ نے اچھی طرح سے اس میں ڈیزولف کرنا ہے جب یہ بالکل کلیر وارٹر ہو جائے تو اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا ریاکشن ہوگا تو آپ نے بالکل بھی اس کو گھبرانہ نہیں ہے یہاں پر میرے سسٹر ڈالنے گی کہ یہاں پر جھاگ جھاگ بن جائے گی تو ہم نے بالکل بھی اس کو گھبرانہ نہیں ہے اس کو میکس کرنا ہے اور اس کو دوبارہ ہم آگے اس کا پروسس کریں گے یہاں پر میری سسٹر نے مٹھا سوڈا ڈال دیا ہے اب یہ جب تک تھوڑا سا کلیر ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو آگے اس کا پروسس کریں گے یہاں پر دیکھیں اس کو میکس کریں گے تھوڑا سا تاکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ مکس ہو جائیں آپس میں اب ہم ایک بلینڈر لیں گے بلینڈر کے اندر جو ہے نا میں نے وہ چیز ڈال دی تھی جو ہم نے جو پنی نکالا تھا وہ اور ساتھ میں جو ہے نا جو ہم نے پانی ٹاٹری کا اور اس کا میٹھے سوڈے کا بنائے تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ دودھ ڈالیں گے لیکن یہ ہاف کپ دودھ ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے یہ تھنڈا دودھ ہے وہی آپ نے ایڈ کر لینا اس کو اور اس کے بعد پھر ہم اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے نا وہ آئل یوز کریں گے آپ آئل جو ہے نا وہ میجر کر کے کیجئے گا یہ ہمیری سسٹر کو اندازہ تھا تو اس نے جو ہے نا وہ اسی طرح ڈال دیا ساتھ میں اس میں تقریباً دو تین پینچ جو ہے نا وہ سالٹ کے ڈالیں اور یہاں پہ تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالا ہے زردہ کا رنگ ڈال لیں آپ جو بھی آپ کو جو ہے نا وہ آویلیبل ہے اس کے بعد جو ہے نا اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ بلینڈ کریں گے اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ یہ دانے دار ناوبل کے کریمی ٹیکچر ہو یہاں میری سسٹر نے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ بلینڈ کیا اس کے بعد چیک کیا تو یہاں بھی یہ تھوڑا سا دانے دار تھا دوبارہ سے اس نے اس کو جو ہے نا وہ کیا اور اتنا ہونا چاہیے کہ بلکل جو اینا وہ کریمی ٹیکچر ہو جائے یہاں پہ میں ابھی آپ کو اپنے فنگر سے ٹیسٹ کر کے بھی دکھاؤں گی دانیں اس کے بلکل ختم ہو جائیں گے اور یہ تھوڑا سا جو اینا وہ کریمی ٹیکچر میں آ جائے گا اب اس کا جو اینا لاسٹ پروسس جو اینا وہ بہت ہی جو اینا وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوگا اس میں ہم نے جو اینا ایک ساس پین میں پانی لینا ہے اس کو بوائل کرنے کے لیے اور یہ جو سارا جو پنیر کا مکسر ہم نے بنایا ہے نا اس کو ہم نکالیں گے باول میں اور ڈبل باولر کے مکسر کی طرح اس کو جو اینا ہم نے اس کو گرم کریں گے اور اس کو پکائیں گے اسی طرح تقریباً یہ پروسس جو اینا وہ آدھا گھنٹہ لے جائے گا اس کو مسلسل آپ نے ہلاتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ پانی کی طرح ہو جائے گا اس کے بعد یہ سائٹ پہ اگر چپک بھی جائے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ارام سے کسی بھی سپون کے ساتھ جو اینا اس کو اتار لی جائے گا اتار کے اس کو بار بار مکس کرتے رہے گا اس کی کنسسٹینسی جو اینا وہ تھوڑی گاڑی ہونے لگ جائے گی تو آپ نے اس کو پانس منٹ اور پکانے اور پھر آپ نے ایک باول میں نکال لینے جس طرح سے جس طرح سے میں نے اس باول میں ڈالا ہے لیکن میں نے پہلے شاپر جو اینا وہ لگا لیا تھا یہاں پہ یہاں باول میں بھی تھوڑا سا آئل لگا دی جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ریڈی ہو چکے اس کو میں نے دو تین گھنٹے جو اینا فریج میں رکھا ہے اور یہ زبط دست سے ہماری چیز بالکل ریڈی ہے تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے لیکن یہ اتنے مزے کی ہے کہ آپ اس کو بار بار ضرور ٹرائے کریں گے اگر میری بات پر ایک کی نہیں آتا تو ایک بار اس کو ٹرائے ضرور کیجے گا تو اب میں اس کو کٹ کر کے اپ's کو Comingforest سلائز بنا empresانک آپ کو دکھاؤں گی اور آپ کو دیکھانی دیکھانی جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت چیز کتنے نے مزے کیسی ہو کر کے کتنے یرام سے کتنے آرام سے یہ نکل گیا ہے تو اب اس کو ہم شرڈ کرتے ہیں اور اس کو پہلے لگا کے انڈجوئے کرتے ہیں تو یہاں میں شرڈ کرنے لگی ہوں چیزیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آرام سے یہ شرڈ ہو جائے ہیں اور بڑے اچھا سا ٹیکچر اس کا آئے گا اور یہ ملٹ ہو جائے گی آرام سے اس کو آپ بیگ بھی کر سکتے ہیں تبہ پہ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو تبہ پہ سیک کے اور اس کے ساتھ انجوائے کیا تھا I hope کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکراب کر دیجئے for more videos Thank you so much for watching Take care Allah Hafiz